گیا نوے اپی معاملے میں مسلم پکش کو بڑا جھٹکا اس وقت کی بڑی خبر علاباد ہائی کوٹ سے مسلم پکش کی یاچکہ خانص کر دی گئی ہے ہائی کوٹ نے مسلم پکش کی یاچکہ کو خانص کیا ہے لگتار سنوائی چل رہی ہے یاچکہ لگائی جاری ہے چاہے ہندو پکش کی ہم بات کریں یا مسلم پکش کی کریں لیکن جو یاچکہ وہ مسلم پکش کی طرف سے لگائی گئی تھی کیونکہ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ نہ تو ہمیں سروے چاہیے اور ہمارے کسی بھی اس پریسر کو چھڑ چھاڑ مت کیجئے حالانکہ کوٹ کی طرف سے صاف ہے کہ جب سروے کیا جائے گا کتنے میمر ہوں گے کس طریقی کا سروے ہوگا اور لگتار سنوائی ہو رہی ہے پوجہ کرنے کی اجازت ہندو پکش مانگ رہا تھا لیکن مسلم پکش وہ نہیں چاہتا اور ایسے میں ایک بڑا چھٹکہ ملا ہے گیان وپی معاملے میں مسلم پکش کو علاباد ہائی کوٹ سے مسلم پکش کی یاچکہ کو خاریز کر دیا گیا ہے ہائی کوٹ نے مسلم پکش کی یاچکہ کو خاریز کیا ہے یہ بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں ایتے شام ہمارے ساتھ جھڑ چکے ہمارے سے ہوگی ان کا رکھ کریں گے ایتے شام سب سے پہلے اسی یاچکہ کے بارے میں بتائیے کیونکہ یاچکہوں لگتار لگ رہی ہے جب سے مولا صاحب نے آیا اور خاریز بھی ہو رہی ہے لیکن فی الحال یہ کونسی یاچکہ تھی جسے خاریز کیا گیا دیکھیں ترہ 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 ٹیکنیکل ایشیوز کو لے کر لگاتار یاچکہیں کوٹ میں جا رہی ہیں کوٹ بھی تمام یاچکہوں کو سنگیان نہیں لے رہا ہے چاہے وہ مسلم پت کی بات کریں ہندو پت کی بات کریں تو زیادہ تر چیزوں کا کوٹ کہنا ہے جتنی بھی یاچکہیں تھی وہ پہلے ہی کمپائل ہو چکی ہیں اور اب ہم کو ایک ڈائریکشن اور ایک روپ میں کام کرنا ہے ایسا نہیں کہ ہم کسی کی بھی یاچکہ کو لے کر بیچ میں ہم سملٹ کر دیں کوٹ کا یہ بھی صاف روک ہے کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اچھے سمپون نہیں ملتا ہے تو وہ اچھے عدالت جا سکتا ہے لیکن جو چیز ایک بات ڈیسائیڈ ہو چکی ہے وہ اسی کیس پر تلے گی اب رہی بعد گاچ کے طریقوں کی چیزوں کی اس پر کوٹ کا اپنا عدکار ہے وہ اپنے حساب سے سیصلہ کرے گا تو اس طرح سے جھککہ لگا ہے دیکھنے والی بات ہے کہ آگے چل کے کوٹ کا کیا روح رہتا ہے اور آگے کیا ڈائریکشن بلتا ہے بلکل یہ آپ نے بلکل صحیح کہا بہت شکریہ آتی شام اس جانکاری کے لیے کیونکہ یہ جانا بھی بے حضر رہی تھا لیکن اب لگاتار یہ جو کاروائی چل رہی ہے سروے کی یہ جو پورا پروسس ہے اس میں کوئی بادھا نہیں آنی چاہیے اس لئے اس طریقے کے یہ یاچکہوں کو خانس کیا جا رہا ہے اور جو پروسس ابھی فلحہ چل رہا ہے کوٹ کی پرمیشن سے اسے چلنے دیا جانا چاہیے چاہے ہندو پکش کی کوئی یاچکہ ہو پھر سے کوئی جو نہیں لگائی جا رہی ہے یا پھر مسلم پکش کی یاچکہ ہو انہیں کھاریس کیا جا رہا ہے یہ بڑا اپ ڈیٹ اس پورے معاملے میں فلحہ مسلم پکش کو بڑا چھتکہ لگا ہے جانا چاہے ہندو پکش کی ایک بڑا چھتکہ لگا ہے اور